ہم سب کے لیے مبارک موقع ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کے استقبال کے لیے اللہ نے ہمیں مولد دی ہم زندہ ہیں اور اللہ کرے کہ رمضان سب کو نصیب ہو رمضان ایک خاص مہینہ ہے جو اللہ کی رحمتوں کو لینے کا ہے اللہ تعالیٰ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے شہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں یہ پہلے کسی امت کے لیے نہیں تھا ان کا روزہ مشکت والا تھا افتاری سے افتاری ہمارا روزہ اس کے مقابلے میں بہت آسان ہے سیری بھی افتاری بھی ان کی نماز تراوی نہیں تھی ہماری نماز تراوی ہے قرآن سننے کے لیے قرآن کو زندہ رکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوتا ہے چوبیس گھنٹے دن رات یہ اعلان ہوتا ہے حَلْ مِن مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ حَلْ مِن تَعِبٍ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ حَلْ مِن سَائِلٍ فَأُعْتِيَهُ یہ تین آوازیں چوبیس گھنٹے چلتی ہیں ارقاس وانوں پر کوئی ہے معافی مانگنے والا میں اسے معاف کروں کوئی ہے توبہ کرنے والا میں اس کی توبہ کو قبول کروں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا کہ میں اسے عطا کروں اور پھر ایک فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغ الخیر اقبل اے نیکی کے چانے والے زور لگا آگے بڑا اور دوسرا فرشتہ اعلان کرتا ہے یا باغ شر ادبر اے گناہوں میں ڈوبے ہوئے انسان واپس آجا اللہ کی چھو میں آجا اللہ کی رحمت میں آجا اللہ کی بخشش کی چادر میں آپ نے آپ کو چھپا لے اور اس میں فرض ستر فرض کے برابر ہو جاتا ہے نفل فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ کوئی شخص ایک فرض روزہ چھوڑ دے اور اس کی قضا میں قیامت تک نفلی روزہ رکھتا رہے تو اس ایک فرض کو نہیں پہنچ سکتا تو سارے دوستوں سے درخواست ہے کہ روزہ کا احتمام فرمائیں اور اللہ کی رحمت کو لوٹ لیں اور میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ میرے نبی نے کس طرح رمضان کا استقبال کیا آپ میمبر پر تشریف لائیں خصوصی طور پر جمع کیا یا جمعہ کا خطبہ تھا تو آپ خطبہ بیٹھ کے نہیں دیتے تھے کھڑے ہو کے دیتے تھے چونکہ آپ کا خطبہ مختصر ہوتا تھا تو آپ نے فرمایا ماذا یستقبلوکم و ماذا تستقبلون وہ کون آ رہا ہے مفہوم ہے لفظی درمانی مفہومتر اور تم کس کی طرف جا رہے ہو سب یون ہو گئے پھر آپ نے کہا ماذا یستقبلوکم و ماذا تستقبلون وہ کون آ رہا ہے اور تم کس کی طرف جا رہے ہو سارے صحابوں میں حلچل مچ گئے تیسی دفعہ ماذا یستقبلوکم و ماذا تستقبلون وہ کون آ رہا ہے کس کی طرف جا رہے ہو سارے پیچھے مرمر کے دیکھیں پیچھے تو کوئی بھی نہیں تو حضر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے ہیں علیہ السلام انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ اوحی نزل یا رسول اللہ کوئی وحی آئی ہے اب انہوں نے فرمایا اللہ کہا نہیں اللہ نے آپ کو آنکھ دی ہے دیکھنے والی تو کیا کوئی دشمن مدینہ کی طرف آ رہا ہے اور آپ نے دیکھ لیا ہے اور وہ ہم پر حملہ کرنے آ رہا ہے ہم تیاری کریں آپ نے کہا اللہ نہیں یہ بھی نہیں تو میں پوچھے بھئی یا رسول اللہ کون آ رہا ہے تو آپ نے کہا رمضان آ رہا ہے سبحان اللہ کیا خوبصورت انداز تھا متوجہ کرنے کا عظمت بٹھانے کا حمد بٹھانے کا کہا رمضان آ رہا ہے پھر آپ نے اس کے فضائل سنائے کہ اس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جنت کی خوریں اللہ سے دعا کرتی ہیں کہ اللہ اس رمضان میں اپنے نیک بندوں میں ہمارے شوہر ہمارے لئے منتخف فرما اور ان کے ذریعے ہماری آنکھیں ٹھنڈی فرما اور جہنم کے سارے دروازے بند ہو جاتے ہیں شیطان خید ہو جاتا ہے اور یہ سو رمضان کا مطلب ہے جلنا رمضا یرمز جلنا سارے مہینوں کے نام عربوں نے رکھے محرم صفر ربی اللہ ربی الثانی سے لکھر آخر تک رمضان کا نام اللہ نے قرآن میں لکھا شہر رمضان اللذی انزل فی القرآن کہ یہ عرشوں پر اس مہینے کا نام تھے رمضان تو اس مہینے کے نام روزے میں کیا مطابقت ہے یعنی جوڑ کیا ہے کہ رمضان جل جانا اس میں جب کوئی روزہ رکھنے والا روزہ رکھنے والی جب روزے رکھتا جاتا ہے تو اس کے گناہ پشلے سال کے جلتے جاتے ہیں جلتے جاتے ہیں جلتے جاتے ہیں یہاں درکہ اللہ جیسے لوہے کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے اور دھاتوں کو صاف کیا جاتا ہے آگ سے اور ظہری محل کو صاف کیا جاتا ہے پانی سے تو پورے سال میں جو گندگیاں ہمارے اندر گس جاتی ہیں کبھی حسد کبھی بغض کبھی کینا کبھی کچھ کبھی کچھ تو اللہ تعالیٰ اس کو اندر سے کھینچ کے باہر نکال کے صاف کر لیتا ہے اور عید کی رات کہتا ہے کہ فرشتوں سے جن مزدوروں میں مزدوری پوری کر دی ہو تو اس کا کیا اس سے غصت کیا ہونا چاہیے تو سب نے عرض کیا اس کو مزدوری ملنی چاہیے تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم گوا رہو میرے بندوں نے دن میں روزہ رکھا رات کو قیام کیا اور میرا قرآن سنا میں اس مزدوری کے بدرین کے سارے گناہ معاف کرتا ہوں